نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید ہر چیز جوڑا جوڑا پیدا کی گئی ہے خوشکی ہے تو مقابلے میں تری ہے روشنی ہے تو اندھیرہ بھی ہے رات کے ساتھ دن بہار کے ساتھ خضا سردی کے ساتھ گرمی خیر کے ساتھ شر موت کے ساتھ زندگی ایسا ہے تو کچھے کے ڈاکوں کے ساتھ پکے کے ڈاکو بھی ہونے چاہیے مگر وہ کہاں ہیں کچھے کے ڈاکو انہیں ڈراؤنی بڑی بڑی موچھیں رکھی ہوتی ہیں مگر پکے کے ڈاکو کی کیا نشانی ہے کچھے کے ڈاکو لمبی خمیزیں اور کھلے پائنچوں کی بھاری بھرکم شلواریں پہنتے ہیں اور چادر لپیٹتے ہیں پکے کے ڈاکو کا لباس کیا ہے کچھے کے ڈاکو کے پاس بندوقیں ریوالور راکٹ اور گرنیڈ ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ بچوں کو یتیم اور عورتوں کو بیوہ کرتے ہیں پکے کے ڈاکو کے پاس کون کون سے ہتھیار ہوتے ہیں کچھے کے ڈاکو لوگوں کے گھر لوٹ لیتے ہیں اور خاندانوں کو برباد کر دیتے ہیں تو کیا پکے کے ڈاکو بھی یہی سب کچھ کرتے ہیں کچھے کے ڈاکو قانون سے بھاگتے پھڑتے ہیں بہت سے اشتہاری مجرم ہیں اور کچھ کے تو سروں کی قیمت مقرر کی گئی ہے تو کیا پکے کے ڈاکو بھی قانون کو مطلوب ہیں کئی دن سوچتا رہا کہ پکے کے ڈاکو کہاں ہوں گے یہ تو ممکن نہیں کہ کہیں نہ ہوں کیونکہ ہر چیز جوڑا جوڑا پیدا کی گئی ہے آخر انہیں کیسے ڈھونڈا جائے رہنمائی کے لیے دیوان حافظ سے فال نکالی فال میں یہ شیر نکلا مشکلے خوش بر پیر مغان بردم دوش کو بتائد نظر حلے مئمہ میکارد میں اپنی مشکلے کل پیر مغان کے پاس لے گیا وہ اپنی گہری نظر اور فراست سے بڑی بڑی پہیلیاں بوجھ لیتا تھا اس رہنمائی کی روشنی میں پیر مغان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا کہ پکے کے ڈاکو کہاں ملیں گے اس نے دوسرے دن آنے کو کہا دوسرے دن پھر حاضر ہوا تو پیر مغان پہلے سے تیار تھا کچھ بتائے بغیر مجھے ساتھ لیا اور چل پڑا میں نے حمد کر کے پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں فرمایا جو سوال تم نے کل کیا تھا اسی کا جواب تلاش کرنے جا رہے ہیں بہر طور تم زیادہ سوال جواب نہ کرو بس دیکھتے جاؤ چلتے چلتے پیر مغان ترقیاتی ادارے میں پہنچ گیا اب اس نے زمبیل سے ایک مکان کا نقشہ نکالا اور متعلقہ اہلکار سے کہا کہ یہ نقشہ منظور کرانا ہے تاکہ مکان کی تعمیر ہو سکے اہلکار نے نقشہ لیا اور دیکھے بغیر کاغذات کے بڑے سے دھیر کے اوپر رکھتے ہوئے دوسرے دن آنے کا کہا دوسرے دن ہم گئے تو وہ چھٹی پر تھا تیسرے دن بتایا گیا کہ نماز پڑھنے گیا ہے ہم دفتر بند ہونے تک انتظار کرتے رہے مگر وہ نماز کے بعد اپنی سیٹ پر آیا ہی نہیں چوتھے دن پتا چلا کہ وہ ایک اہم نویت کی میٹنگ میں گیا ہوا ہے پانچوے دن معلوم ہوا کہ وہ بڑے صاحب کے ساتھ کسی دوسرے شہر گیا ہوا ہے غرض ہم کئی دن جاتے رہے بیس دن بعد ایک خوش قسمت دوپہر کو وہ مل ہی گیا وہ ہمیں اپنے ساتھ ایک اور کمرے میں لے گیا وہاں اس کا کوئی افسر ٹائپ بندہ بیٹھا تھا اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے لگی لپٹی رکھے بغیر پوچھا بزرگوں کوئی سفارش ہے پیر مغا نے کہا کہ خدا کے سوا کوئی سفارش نہیں اس پر اس افسر ٹائپ بندے نے کہا کہ پچاس ہزار دو تو دس بارہ دن میں نقشہ پاس ہو جائے گا کل لینا چاہو تو ایک لاکھ لگے گا پیر مغا نے کہا اس پر افسر پیر مغا کو بہت دیر تک غور سے دیکھتا رہا پھر بہت ہی نرم اور مہربان لہجے میں کہا کہ اچھا پیسہ نہیں لیتے چھ ماہ بعد آ کر پتا کر لینا پیر مغا مجھے باہر لے آیا اور کہا کہ یہ تھا پکے کا ڈاکو اب پیر مغا نے فیصلہ کیا کہ ادارے کے سربراہ کی توجہ اس افسوسناک صورتحال کی جانب مبزول کرانی چاہیے چنانچہ وہ مجھے لے کر ادارے کے سربراہ کے دفتر چلا گیا پی اے سے کہا کہ سربراہ کو ملنا چاہتے ہیں اس نے وجہ پوچھی تو پیر مغا نے تفصیل بتانے سے معذرت کی اور کہا کہ حساس معاملہ ہے صرف بڑے صاحب کو بتائیں گے پی اے نے پیر مغا کا فون نمبر لیا اور کہا کہ جیسے ہی صاحب فارغ ہوں گے پیر مغا کو بلا لیا جائے گا ہفتے مہینے گزر گئے کئی بار پوچھا بھی ملاقات نہ ہو سکی پھر پیر مغا نے سربراہ کے نام خط لکھا اس کا بھی جواب نہ آیا ایک دن پیر مغا نے بتایا کہ یہ بھی پکے کا ڈاکو ہے اس شام پیر مغا کے ایک پلوٹ پر ایک گھنڈے نے قبضہ کر لیا تو پیر مغا نے مجھے ساتھ لیا اور تھانے لے گیا تھانے دار تو موجود نہ تھا ڈیوٹی پر جو مہرر تھا اسے ناجائز قبضے کا بتایا اور مطالبہ کیا کہ ایف آئی آر لکھوانی ہے مہرر نے کہا کہ یہ اس کے اختیار میں نہیں کل آؤ اور ایسے چو صاحب کو ملو کئی دن کے بعد ایسے چو ہاتھ آیا جب ایف آئی آر کا کہا تو لے تو لال کرنے لگا کبھی کہتا کہ سلا کر لو کبھی کہتا کہ قبضہ کرنے والے کو ساتھ لاؤ مہینوں پر مہینے گزر گئے کوئی داد رسی نہ ہو سکی ایک دن پیر مغا نے اپنا فیصلہ سنایا کہ یہ بھی پکے کا ڈاکو ہے یہاں بھی مہکمے کے سربراہ سے ملاقات نہ ہو سکی پیر مغا نے اس کا نام بھی پکے کے ڈاکوں میں لکھ لیا پیر مغا مجھے لیے جگہ جگہ پھڑتا رہا پاسپورٹ آفیس میں ارجنٹ والی فیصل دی پھر بھی اتنی ہی دیر لگی جتنی عام فیصل دینے پر لگتی تھی زرعی زمین کے انتقال کے لیے کچہری کے چکر لگائے رشوت دی تب انتقال ہوا ڈپٹی کمیشنر اور کمیشنر سے ملنا چاہا دھکے کھانے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ملنا ناممکنات میں سے ہے پیر مغا نے مجھے سمجھانے اور بتانے کے لیے بندوق کا لائسنس حاصل کرنے کی کوشش کی ناکامی ہوئی دوسری طرف ہر گھنڈے اور ہر بدماش کے پاس لائسنس تھا پیر مغا گیس پانی بجلی اور کئی دوسرے محکموں میں لے کر گیا کہیں بھی رشوت کے بغیر کام نہ ہوا بازار میں گیا تو آٹا دودھ گاڑی میں ڈالا جانے والا تیل سب جالی تھے جس دن پیر مغا کے ساتھ میرا آخری دن تھا اس نے بٹھا کر بتایا کہ اسے معلوم تھا کہ کہیں بھی شرافت سے کام نہیں ہوگا صرف مجھے سمجھانے کے لیے ہر جگہ لے کر گیا اس نے کہا کہ کچھے کے ڈاکو دور سے پہچانے جاتے ہیں مگر پکے کے ڈاکو نہیں پہچانے جا سکتے یہ عام لباس میں ہوتے ہیں شلوار قمیس اور واسکٹ میں یا انگریزی سوٹ بوٹ میں ان کے پاس اسلحہ نہیں ہوتا کاغذ قلم اور کمپیوٹر ہوتا ہے جس سے سائل کو ہلاک کرتے ہیں پکے کے یہ ڈاکو قانون سے بھاگتے نہیں بلکہ قانون خود ان سے دور بھاگتا ہے کچھے کے ڈاکو خاندانوں کو برباد کرتے ہیں جبکہ پکے کے ڈاکو نسلوں کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں پکے کے ڈاکو دیکھنے میں ڈاکو نہیں لگتے یہ بظاہر مذہبی بھی ہو سکتے ہیں مغرب کے تعلیمی آفتہ بھی ہو سکتے ہیں تاجر بھی ہو سکتے ہیں جاگیردار بھی سنتکار بھی اور افسر بھی حکومتی امائدین میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور ہاں یہ بھی یاد رکھو کہ کچھے کے ڈاکو ملک کی دولت ملک سے نکال کر بیرون ملک کبھی بھی نہیں لے جاتے پیر مغا نے مجھے رخصت کیا میں نے اپنا دیوان حافظ کا نسخہ سنبھالا اور پناہ لینے کے لیے کچھے کے ڈاکو کی طرف چل پڑا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی